السلام علیکم زہیر حاشمی اچھا جو فادر آف ایکانمی ہیں ایڈم سمیت وہ ہر بار 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 بات کرتے ہیں اگر آپ ان کی کوئی بھی بک دیکھ لیں چاہے جو ان کی بک تھی ویلت آف نیشن یا دوسری بکس میں بھی جو مین ان کا ایڈیا وہ کہہ رہے ہیں کہ فری ٹریڈ ہونا چاہیے فری ٹریڈ سے مرادی ہے کہ ٹیکس سیشن جو ہے وہ ٹیکس کم سے کم ہونے چاہیے تب ہماری ایکانمی یا جو بھی انڈسٹری ہے وہ بوسٹ کرے گی جبکہ ہم نے دیکھا ہے پاکستان میں جتنی بھی انڈسٹریز ہیں اس میں ڈے بائی ڈے اس میں ٹیکسی لگائے جاتے ہیں اگر ہم بات کرتے ہیں ری ایسٹیٹ کی تو پریویس کچھ سالوں میں یہاں پہ جو سب سے دب بوسٹ کیا وہ ری ایسٹیٹ تھی اس کی وجہ سے پاکستانی ایکانمی کو بہت زیادہ فائدہ ہوا اور جو آور سیز تھے انہوں نے پاکستان میں کافی زیادہ انڈسٹ کیا لیکن ابھی پہلے ہم نے دیکھا کہ بہت سائے ٹیکسیز لگائے گئے ری ایسٹیٹ میں ان ٹیکسیز کے بعد ابھی سے ایک اور نیا ٹیکس لگائے گیا جس کا نام ہے سوپر ٹیکس تو ابھی ہم دیکھ لیتے ہیں سوپر ٹیکس جو ہے اس کا ایفیکٹ کیا ہوگا بسکلی ہے کیا اس کا ایفیکٹ انڈسٹر پہ کیا ہوگا اور ری ایسٹیٹ پہ کیا ہوگا سوپر ٹیکسی سے پہلے 2010 میں اس وقت کے جو پریزیڈنٹ تھے زرداری صاحب انہوں نے بھی لگایا تھا کہ ڈیفرنٹ انڈسٹریز جو بڑی بڑی انڈسٹریز پہ ان کے اوپر ٹین پرسنٹ لگایا گیا تھا کہ گورنمنٹ کو سپورٹ کریں اسی طرح ابھی ریسنٹلی بھی جو بجٹ کے بعد جو اس وقت کے جو پرائم منسٹر شباز شریف صاحب انہوں نے بھی پاکستان کی فورٹین انڈسٹریز کے اوپر سوپر ٹیکس سے امپوز کیا ہے جس میں فیبریکس کنسٹرکشن اور ڈیفرنٹ اس میں انڈسٹریز ہیں اس کا جو بیسک مقصد ہے وہ یہ ہے کہ گورنمنٹ کو سپورٹ کریں جو بڑی بڑی انڈسٹریز ہیں یا پروڈکشن ہاؤسیز ہیں ان سے 10% ایکسرا لیے جائیں تو اچھا کارل میکس بھی یہی کہتے ہیں کہ جب مارکیٹ فری ہوگی تو وہ پہلے سے بہت زیادہ بہتر ہوگی اور مارکیٹ میں وہ ہی سروائی کرے گا جس کا جس کی کوالیٹی اور ریڈ سب سے بیسٹ ہوگا اچھا اس کے بعد دیکھیں جیسے ہی اگر ہم مارکیٹ میں دیکھ لیتے ہیں کہ جب یہ سوپر ٹیکس امپوز کیا گیا اس کا انڈسٹریز کے اوپر کیا ایفیکٹ ہوا جیسے یہ اناؤنس کیا گیا کہ 10% سوپر ٹیکس ہم لوگ امپوز کر رہے ہیں اس کے فوران بعد انویسٹر نے سٹاک مارکیٹ سے اپنے شیئر بیچنا شروع کر دیئے اور جو سٹاک مارکیٹ تھی وہ 2100 پوائنٹس کی وجہ سے کمی کی وجہ سے کریش کر گئی اب دیکھیں اگر ہم ریئر سٹیٹ کی بات کرتے ہیں ریئر سٹیٹ میں سیمر سٹیل اور دیفرنٹ جتنے بھی آئیٹمز ہیں ان کے اوپر 10% لگایا گیا ہے اس کا بیسک مقصد جو سوپر ٹیکس ہے اس کے یہی ہے کہ گورنمنٹ کو سپورٹ کریں اور جو بڑی بڑی کمپنیز ہیں یا جو انڈسٹریز ہیں وہ وہاں سے ٹیکس دیں انفرچونٹلی پاکستان میں ایسا نہیں ہوتا پاکستان میں ہمیشہ انڈ یوزر سے یا عام عوام سے یہ کولیکٹ کیا جاتا ہے اور جب 10% لگا ٹیکس لیا جاتا ہے تو کمپنیز 15% سے زیادہ ٹیکس اس میں زیادہ سے زیادہ گرائب کرنا ہی کوشش کرتے ہیں اور وہ بھی انڈ یوزر سے اب دیکھیں یہاں پہ کرنا کیا ہے ایک آپشن تو یہی تھا کہ جب آپ کو سٹاک ایکسچینجے جیسے کریش کیا انویسٹر وہاں سے نکل گئے ریئر سٹیٹ میں اب انویسٹر اگر نکلنا شروع ہو جائیں گے تو دیفینیٹلی ان کے اوپر بہت زیادہ ٹیکس پہلے سے لگ چکے ہیں تو یہ مارکیز بھی بیٹھ جائے گی اور دوسری بات جب یہ اس میں 10% لگ گیا انویسٹر نے تو پہلے انویسٹ کیا ہوا ہے پہلے جو انویسٹ کیا ہوا ہے لاس ہے وہ انڈ جوزر کا ہے انڈ جوزر کو چیزیں مہنگی ملیں گی تو یہاں پہ جو انڈ جوزر ہیں وہ کوشش کریں کہ سوپر ٹیکس لگنے کے بعد جو پرائز لیٹس ہیں جو پیمنٹ پلینٹس ہیں اس میں وہ پرچیز نہ کریں اگر آپ کو اسے پہلے والی کوئی بھی فائل ملتی ہے یا آپ کو اول بوکنگ یا ریسیل میں چیزیں ملتی ہیں تو وہ آپ کے لیے بیٹر اپارچنٹی ہے اگر آپ کو ایک پرانی چیز مل رہی ہے تو ٹین پرچنٹ سے ففٹین پرچنٹ پرافیٹ تو یہ انڈرسٹوڈ ہے اب دیکھنا یہ ہے کہ گورنمنٹ آ پاکستان ایسا کوئی سا میکانیزم انٹروڈیوز کرواتی ہے کہ یہ جو ٹیکس ٹین پرچنٹ امپوچ کیا گیا وہ واقعہ انڈسٹریز پہ کریں گی نہ کہ انڈ جوزرز تینکیو